لوگوں کے پاس رشتوں کا مہیار رنگ ہے اگر رنگ نہیں ہے تو لڑکی کوئی دوسری خوبی دیکھی ہی نہیں جاتی یہ بہت افسوسناک ہمارے معاشرے کا پہلو ہے کہ خسن و جمال کو رنگ و رونق کو رشتوں کے لیے بنیادی حیثیت دی جا رہی ہے حالانکہ ایسا بالکل نہیں ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتوں کے انتخاب کے سلسلے میں جو بات بیان فرمائی ہے وہ ہے دینداری کی وہ ہے اس کے اچھے اخلاق کی وہ ہے اس کے تعلق معلہ کی اللہ کے حبید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو اہمیت دی ہے اگر انسان اس کو ملہوز نہیں رکھتا ہے محض دنیا کو اور یا حسن و جبال کو ملہوز رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس رشتے کے اندر برکتیں نصیب نہیں فرماتا ہے حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک ایسی لڑکی ہے جو کالی کنوٹی ہے مگر دیندار ہے حسن اخلاق کا پیکر ہے تو فرماتے ہیں وہ ایسی کئے حسینوں سے افضل ہے جن کے پاس حسن تو ہے لیکن اخلاق و کردار کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے نام نشان ہی نہیں ہے تو لہٰذا ہماری بہنوں کو جو یہ فکر لاحق ہو رہی ہے ہمارے سماج کے اس بدترین اطوار کی وجہ سے لاحق ہو رہی ہے تو ہم سماج کو پاکیزہ بنانے کے سلسلے میں یہ ضرور خیال رکھیں کہ رشتوں کا دبی انتخاب کرنا چاہے تو حسن و جمال کی طرف دھیان مت دی دیگا حضور پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جو لوگ حسن و جمال کو مرکز و محور سمجھتے ہوئے رشتوں کا انتخاب کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قباحت میں ان کی دنات میں گراوٹ میں ہی اضافہ کر دیتا ہے زلت و خصاصت میں مبتلا کر دیتا ہے حضور نبی کریم علیہ السلام نے اس کو میعار بدانے کی تعلیم نہیں دی دی نہیں دی ہے میعار کیا ہونا چاہیے دل کی پاکیزگی کا اخلاق کے سبرنے کا خانے آج اس کی وجہ سے کیا ہو گیا ہے ماں اور بہنوں کی دماغوں میں یہ بیٹھ رہا ہے کہ بھئی کسی طرح سے جلد کو صاف کرنے کی کوشش کریں چاہے دل گندہ ہو چاہے اخلاق خراب کیوں نہ ہو کردار کتنا ہی داغدار کیوں نہ ہو اس کی چکر میں اب دنیا کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں کہ شادی بیعہ کے موقع پر دنہانوں کو ابھی شادی خانے پہنچی ہیں دیکھا جارہا تبھی نہیں آئی ہے ابھی بوٹی پارلر گئی ہوئی ہے ابھی وہ بن سمر کر آ رہی ہے تو ظاہر ہے کہ یہ سماس کے اندر یہ صورتیں پیدا ہو گئی اس پر کافی رقم خرچ کی جا رہی ہے اور یہ حسن جمال کو نکھارنے کی فکر میں خدا کی یاد سے غافل ہے خوف خدا نہیں ہے وہ بیچاری عشر کی نماز بھی نہیں پڑے گی مغرب بھی نہیں پڑے گی پھر اس کے بعد جا کر نکاح کے بعد شادی بھی شاہ کی نماز بھی نہیں پڑے گی تو وہ جو زین و زینت کہتے مان کی ہوئی ہے جو وہ اپنے شہرے پر میک اپ وغیرہ کی ہوئی ہے وہ متاثر ہو جائے گا اللہ کی عبادت سے غافل حسن کو دنیا کے حاصل کرنے کی کوشہ نتیجہ کیا نکل رہا ہے نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ ان کی گوڑ میں جو اولاد پر برش پا رہی ہے اور جو اولاد کو بجنم دے رہی ہیں وہ بے حیاء بے غیرہ ثابت ہو رہی ہے یا پھر شیاتین وبائیں اور بلائیں ان کو یرغمال بنا رہے رہی ہیں دنیا کی یہ ساری مصیبتیں ہمارے ہاتھوں کے لئے ہوئی ہے اللہ نے فرمایا وَمَا أَصَوَبَكُمْ مِن مُصِيبَتِمْ فَبِمَا قَسَبَتْ عَيْدِيكُمْ ساری مصیبتیں جو بھی تم کو پہنچ رہی ہے تمہارے عمال کے انجام میں ہے تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم اس سلسلے میں ملیار جو کتاب سنت میں ملا ہے اس کو ملیار بنائیں اس کے سوا اپنے تخیلات کی دنیا میں جو ملیارات بنائے ہوئے ہیں اس کو ختم کر دیں